صاحب سے وہ سوال کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں موت کی سزا ہماری پارلیمنٹ اس پر اب غور کرنے لگی ہے اس کے بارے میں بہت بحثوں و بحثہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں بہت سارے مالک میں یہ سزا موطل کر دی گئی ہے دین کی روشنی میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جزا و سزا کا معاملہ ہے اس میں پہلے یہ اصولی بات سمجھ رہی نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس اس کی تائین کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے یعنی انسانی عقل کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کسی جرم کی کیا سزا ہوگی انسان کی جان مال اور عبرو کو حرمت حاصل ہے یہ حرمت دین نے بھی دی ہے یہ عقل بھی کہتی ہے کہ ہونی چاہیے دنیا کا عمومی تغربہ بھی ہی بتاتا ہے انسانیت کا اس پر اتفاق ہے یعنی جس آدمی سے بھی آپ بات کریں گے وہ یہ مانے گا کہ کسی انسان کی جان کے خلاف مال کے خلاف عبرو کے خلاف آپ کو کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے جرم کا ارتکاب کر دی ہے جب جرم کا ارتکاب کر دی ہے تو آپ اسے یا تم آف کریں گے یا سزا دیں گے اگر آپ کو سزا دینی ہے تو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ اب آپ اس کی جان مال عبرو کے خلاف کو اقدام کریں گے تو سزا دی جائے گے یہ کتنی ہونی چاہیے مثال کے طور پر چوری کی سزا کیا ہونی چاہیے بدکاری کی سزا کیا ہونی چاہیے اس میں انسان ہمیشہ افراط و تفرید کے شکار رہے ہیں یعنی بعض اوقات انسانوں کے اوپر غلبہ ہوتا ہے کہ جرائم کا کلہ کمہ کرنے کے لیے عبرتناک سزائیں دی جائیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بعض اوقات لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے بادشاہوں کی تاریخ ہمارے سامنے معمولی اختلافات پر لوگوں کو کلوں میں ڈال کے پیس دیا گیا اس طرح کے اور بیشوار اقدامات کیا گیا بڑی ہولناک سزائیں دی گئی جانوروں کے سامنے پھڑنے کے لیے ان کو ڈال دیا گیا دوسری جانب تفرید کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اوپر ایک ہمدردی کا غلبہ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ اس طرح کے فلسفے وجود تدیر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اصل میں انسان کے اچھے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں اسے اصلاح کا موقع ملنا چاہیے پھر اس میں ایک اور استدلال یہ داخل ہو جاتا ہے کہ آخر آپ عدالتی میں فیصلہ کریں گے اس میں کچھ شاہد نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہو جائے تو یہ استدلال سامنے آتا ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کے اوپر عمومی طور پر اس چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ صداوں میں تخفیف کرنی چاہیے یہ جو انسان کا معاملہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو ان سب چیزوں میں ہے جس میں انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی واضح اقلی بنیاد نہیں ہوتی جب واضح اقلی بنیاد ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کے دینے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جن معاملات میں انسان کے لیے فیصلہ کرنا ناممکن ہے ان میں اللہ کی رہنمائی اس کو حاصل ہو جائے تاکہ افراد تفرید پر مبنی فیصلے نہ ہو موت کی سزا ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی سزا ہے ایک انسان کو آپ جو سب سے بڑی دعمت اس کے پاس ہے زندگی اس سے محروم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے اور وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ انہو من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن پلرس فکاننا مقتلن ناس جمیع یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا وہ لوگوں کی جان مال آبروں کے لیے خطرہ بن کے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اسے موت کی سزا دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ دو جرائم اس سے نہیں ہوئے تو پھر کسی دوسرے جرم میں بھی اس کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی تو یہ اللہ کا کرم اور اس کی عنایت ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اس نے اپنا فیصلہ سنا کے اس بحث کا خاتپ کر دیا ہے اب یہ دو جرائم ہیں ان دونوں جرائم کے معاملے میں بھی اگر قرآن کے آپ قانون کو پڑھے تو اس میں پھر انسان کے لیے ایک راستہ کھولا ہے یعنی یہ جو اعتراضات کیا جا رہے ہیں ان کا دیکھئے کتنا عمدہ راستہ قرآن مجید نے کھولا یعنی تخفیف کے لیے جتنا استدلال کیا جا رہا ہے اس سارے استدلال کو سامنے رکھے دیکھئے کہ ایک طرف تو سزا بیان کر دی تاکہ مجرموں کو لیسنس نہ مل جائے ان کو یہ احساس رہے کہ انہیں مارا جا سکتا ہے ان کو عبرتناک سزا دی جا سکتی ہے کوئی ریایت ملنی چاہیے اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں مجرم کے حالات ہو سکتے ہیں یہی بات کہ بارحال ہمارے پاس جو شہادتیں آئیں ہیں وہ کتہ ہی فیصلہ اس طریقے سے نہیں کر رہی یعنی انسان اس درجے میں مطمئن نہیں ہوا جس درجے میں اس کو مطمئن ہونا چاہیے سزا دینے کے لیے یہ سزا ہے موصل اصل اطراز ہے موصل اطراز ہے تو جتنے بھی اس طرح کے پہلو ہے اگر وہ سامنے ہے اور عدالت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کو ریایت ملنی چاہیے تو مقتول کے ورسہ کو راضی کر لیے وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں ریایت دینے کے اوپر تو عابدیت پر معاملہ کر سکتے ہیں یعنی اس میں تو قید کی سزا بھی نہیں رکھی پر کہ ایک مالی تاوان عائد کر دینا ہے اور بری ہو جائے گا آدمی گھر میں آ جائے گا تو یہ راستہ کھول دیا لیکن یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو اس وقت تجویز کیا جا رہا ہے کہ آپ مجرموں کے لیے لحساس دے دیں کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے اندھونی جذبہ خیر کے ساتھ خیر کو اپناتا ہے اسی طرح خوف کی وجہ سے بھی شر سے اشتناب کرتا ہے تو خوف کو قائم بھی رکھا ہے ہو سکتی ہے موت کی سزا لیکن راستہ نکال دیا فساد فیل ارض کی سزاؤں بھی یہی کیا عبرتناک سزاؤں کے ساتھ جلاوطنی کی سزا علاقہ بدر کرنے کی سزا بھی اس میں رکھ دی اور اختیار دے دیا عدالت کو کہ آپ مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت دیکھ کے اس میں بھی تخریف کر سکتے ہیں یہ حصل میں خدا کی حکمت ہے اگر اس ساری حکمت کو سام میں رکھ کے ہم اپنے قانون میں تبدیلیاں کر لیں تو اس کے بعد یہ سوالات ہی بازا نہیں ہوتا